خوش عبدیت کہتے ہیں اور خطیب پاکستان فازل جلیل برادرم حضرت علامہ مفتی محمد طاہر طبسل قادری دامت برکاتہ العالیہ والخدسیہ چیرمین نیشنل علامہ کونسل پاکستان آپ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں میں آپ کو بھی بارش کا بڑا حسین منظر ہے اور پروگرام کو اس بارش نے یادگار بنا دیا ہے جب اس پروگرام کو یاد کریں گے تو ساتھ بارش کا بھی ضرور ذکر آئے گا تو اس حسین منظر میں میں بلا تاخیر آج کے ہمارے خصوصی مہمان اور خطیم حضرت علامہ مفتی محمد طاہر طبسل قادری صاحب کو دعوت ایک دعوت دے رہا ہو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت مواعث سے ہمیں مستفید فرمائیں موسیقی لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یار کچھ بابے ہاتھ نہیں چوک رہے حالانکہ تھے بابے ساڑھے نہ انہوں تکڑے نہیں اور یہ سعظہ صاحب ابھی خرما رہے تھے بارش نہیں یہ رب کی رحمت پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آئی ہے سمجھائی نہ یہ رحمت اللہ کی اس پروگرام کی تائید میں ہے اس مشن کی تائید میں ہے تاجدار ختم نبوت نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بادو فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُنْبِيِّينَ رَسُولًا مَعُوْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْأَالَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلِيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَالسَّحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَا الْمُرْشَلِي وَعَلَىٰ عَلِكَ وَالسَّحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُشْتَفَى بَلِّغْ مَقَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَا يَعْوَاسِ عَلْكَرَمِينَ مَوْلَا يَسَلِّهِ وَسَلِّمِ دَائِمًا اَبَدَا عَلَىٰ حَبِیبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ کُلِّهِمِ وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُن غَرْفٌ مِّن الْبَحْرِ وَرَشْفٌ مِّن الدِّيَمِ فَاكَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْكٍ وَفِي قُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمِ وَلَا كَرَمِ منظف عن شریک فی محاسن ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقسم فہو اللذی تم معناہ و سورته سم مصطفاہ حبیبا بارئن نسم سم الرضا عن عبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذیل کرم والحبیب اللذی ترجع شفاته لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ حمد و سلات کے بعد اسٹیج پر جلوہ فروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء اکرام مشایخ اعزام ساداتِ زویل احتشام وارثانِ مِنبر و محراب عربابِ فکر و دانش قائدینِ اہلِ سنت زعوماءِ ملت خصوصاً استاذ الاساتذہ فخر الجہابِزہ زینتِ مسندِ تدریس امدتُ المدرسین فخر المدرسین سند المدرسین حضرت اللہ مولانا شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا غلام نصیر الدین چشتی گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ جگرگوشہِ مفتی آزم پاکستان استاذ العلماء فاضلِ جلیل برادرِ مکرم حضرت اللہ مہ صاحب زادہ غلام مرتضی ہزاروی زیدہ شرف ناظمِ اللہ جامعہ نظامیہ رزویہ شیخ پورا آج کی اس مجلس اور محفل کے روحِ روان اور دولہ استاذ العلماء جامعہ شریعت و طریقت امدت المدرسین میرے برادرِ مکرم پیرِ طریقت رابرِ شریعت صاحب زادہ والا مرتبت پروردہِ آغوشِ ولایت حضرت اللہ مہ صاحب زادہ مفتی میاں خلیل احمد مرتضائی صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضائیہ قلعہ شریف ناظمِ آلہ جامعہ مرتضائیہ قلعہ شریف بانی و سرپرست تحریکِ اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستِ آلہ نیشنل علماء کونسل پاکستان اور ان کے برادرِ طریقت میرے برادرِ مکرم انتہائی علمی فکری شخصیت فازلِ جلیل نازشِ اہلِ سُنَّت حضرت اللامہ صاحبزادہ مفتی انوار رسول مرتضائی صاحب زیدہ مجدہ القریم مرکزی صدر مجلس علماء نظامی پاکستان اور چیرمین اکرہ ایجوکیشنل بور پاکستان مرکزی رہنماء نیشنل علماء کونسل پاکستان پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شمائر رسالت کے پروان اور ملت سلامی کے غیور بزرگ اور نوجوان خاص طور پر اس عشق و محبت کی خیرات تقسیم کرنے والے آستانے سے وبستہ اشاق آنے مصطفیٰ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا پس منظر کیا ہے آپ سب سن چکے ہیں سنیں گے مزید اس پر بات ہوگی کہ الحمد اللہ سم الحمد اللہ اس آستانے پر آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دین کی خدمت کے حوالے سے ایک نیا سنگ میل عبور ہو رہا ہے ایک نئی منزل حاصل کی جا رہی اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا چناؤ ہوتا ہے جن کو منتخب کیا جاتا ہے جن کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے دیکھئے یہ جو کام ابھی جس پر میں بھی بات کروں گا بات ہوگی اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بات نہ بھی کی جائے آف تاب آمد دلیل آف تاب کام تو وہ ہوتا ہے جو نظر آئے دس سندی لوڑ ہی نہ پوے کام خوشبو جو ہے نا وہ خود بتاتی ہے کہ میں خوشبو ہوں وہ بندہ کہہ کہ بڑی چنگی خوشبو ہے مارکٹنگ سے خوشبو کا پتہ نہیں چلتا اور مجھے اس لیے اس بات کیا پتہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ تئیس سال پہلے اس ہجرے میں بنیاد رکھی تھی حضور مفتی آدم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ نے خود دعا کر کہ آغاز کیا تھا فقیر اس وقت بھی آذر تھا اور آج بھی آذر ہے تئیس سال پہلے جب یہاں بنیاد رکھی گئی تھی مفتی آدم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ قیادت میں جامعہ نظامیہ رزویہ کا جس کافلہ جس کافلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نظامیہ کا کافلہ آشکان مصطفی بول دیو کیونکہ یہ جامعہ نظامیہ کی برانچ یہ یہ جامعہ نظامیہ کا فیدان ہے اس لئے میں نے صاحب غلام مرتضی صاحب کو اتنا اتنا خوش ہوتے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج خوش ہو رہے تھے اور یہ نمائندگی حضرت مفتی آدم پاکستان کی کر رہے تھے حضور مفتی آدم پاکستان ہم سب کے آقا امیمت شیخ نیز کا اس طرح کا کام دیکھتے تھے نا تو پھر ان کی شاباش اور ان کی وہوہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور ان کے یہ قبلہ استاد ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ بھی جامعہ نظامیہ کے فیضی آفتار وہاں رہے بھی اور ہمارے استاد ہیں تو اس وقت مفتی آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا چہرہ جو پہلے سے نورانی تھا اس کی نورانیت اپنے بام اروج پہ نظر آتی تھی تو آج یہ نمائندگی ان کی کر رہے ہے تو آج اگر مفتی صاحب ہوتے تو یقینا وہ کہتے اپنے جامعہ نظامیہ کے فضلہ کو اساتذہ کو بلا کے مجمع لگا کے صاحب دادہ میا خلیل احمد مرتضائی کو وہاں بٹھا کے اللہ کی قسم ہے ان کا آج کھڑا کر کہتے کہ میرا یہ شگر سب سے بازی لے گیا ہے یہ میں جذبات نہیں کہہ رہا جس طرح ہمارے استاذ تشریف لانے والے ہیں اور ہمارے استاذ فرمایا کرتے تو ہر مجلس میں کہتے فخر ہے کہ خادم حسین رضوی دا استاذ کہتے ہیں ہر دے کہتے ہیں تو جس طرح سبحان اللہ جی بابا جی راضی ہو جائے لبی لبی تاجدار ختم نبوت ذرا ایک سیکوینس رہا لگنا چاہئے تاجدار ختم نبوت میرے ساری زندگی حضور مفتی آدم کے زیر سایہ گدری ہے اور چھوٹی عمر میں مجھے جتنی قربت نصیب ہوئی ہے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے میں نے ان کے ساتھ سفر کیے بے شمار بڑے بڑے لمبے سفر کیے مزاج کو بھی سمجھا اور انہوں نے بھی مجھے میرے مزاج کے مطابق دین کیا میرے مزاج کے مطابق انہوں نے دین کیا وہ ہی سمجھ گئے تھے اب میں ارز یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس ایکسپیرینس کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں کہ آج اگر مفتی آدم علی الرحمہ حیات ہوتے خدا کی قسم ہے وہ کہتے جس طرح شیخ العدیس علامہ حافظ اب ستار سہید دامت مرکات ملالیہ کو چاندی میں دولا گیا ہے میرے اس شگیرد کو بھی پھولوں میں دولا جائے اور یقیناً آج ان کی روح راضی ہوگی یقیناً وہ دیکھ رہا ہے کہ جو پودا میں نے لگا تھا اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایکیس سال پہلے بھی میں حاضر تھا آج بھی حاضر ہوں جب تک سانسے چلتی رہیں گی سانس کانے پہ حاضری ہوتی رہ گی تو سی مرید ہو نا باقیدہ ٹھیک ہے نا میں باقیدہ تو اگلی ڈگری مرید آئے اس تو اس سواز سے میں اب عرض عرض یہ ہے کہ ایک اور بات میں نے یہ پہلے بھی بتائی تھی اور قبلہ پیر صاحب نیا صاحب اس بات کی گوائی دیں گے کہ جب اس دارے کا آغاز ہوا نا اور ابھی کچھ عرصہ یہ ادارہ چلا شروع میں جو مشکلات تھیں وہ یہ ابتدائی جو جامعہ کے فاضل ہیں وہ بھی جانتے ہیں مبتی صاحب حال تو جانتے ہی ہیں اور فقیر کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ادارہ کس طرح چلا کتنی مشکلات جس طرح بکریاں اوہ ہندی ہیں بکریاں یا ککڑیاں کہ ایک ککڑی ناس جان دی اوہر انہوں پکڑ کے لیے آنا پند ہے دوسری بڑا اکھا کام ہند ہے تو شروع شروع ہاں جی ٹائم بیکھ رہو شاہ جی میرا ٹائم متعین تھے نہیں یہ ویسے گھڑی مہنگی بنی ہو اس وجہ نال تھیڑ نا تو میں کہ اگر ٹائم ہے تو میں دست دیو بگر میں نان سٹر بھی اور اس فقیر نے اس طالب علم نے اس وقت ترس کیا تھا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب ایک وقت آئے گا جب جامعہ مرتضی یا کلا شریف کا نام اس طرح ہوگا جس طرح کسی دور میں جامعہ مزہری یا امداد یا بندیال کا نام وجہ رہا ہے یہ بیٹھے بیٹھے ہمیاں صاحب تصدیق بھی کر سکتے تقضیق بھی کر سکتے ہیں پوچھو میں نے یہ کہا تھا جب ابھی ابتدائی دور تھا اور آج وہ دور آگیا آج وہ دور آگیا آج اس طرح کسی دور میں بندیال کا فیض اور بندیال کے فیض کا سممدہ تھٹے مار گھر بھی جائے کوئی عالم نظر آئے کوئی امام نظر آئے کوئی خطیب نظر آئے کہیں دستار نظر آئے چہرے پہ بہار نظر آئے پوچھو بھئی کہاں سے فیض پایا وہ کہتا میں نے خلا شریف سے فیض پایا ہے خلا شریف والوں تمہاری ساتھ نسلے ساتھ پشتے ساتھ موسیقی اب وہ وہ لے کے تو وہ اپنا وہ صاف کرتے ہیں مو صاف کرتے ہیں چہرہ مبارک صاف کرتے ہیں لیکن سبق جاری رکھتے ہیں ہمیں ترس اور رحم آنے لگا یعنی استاذی سبق اسی پڑی رہ مانگے پڑی زندگی زیادہ عزیز ہے آپ کے صحت زیادہ عزیز ہے یہ قبلہ گواہ پیر صاحب کے ہم نے درخواست کی کہ حضور آپ کچھ دن آرام کر لیں اپنا علاج مالجہ کروائیں جب آپ مکمل سے اتیاب ہو جائیں گے تو پھر سبق کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو انہوں نے سبق پڑھایا پورا اور پڑھانے کے بعد اختتام پہ جب اللہ کا ہوندہ سکی کہہ رہے سو جب طلبان کہا نہ دی ہم یہ درخواست کر رہے تھے فرمایا تو ہڑے کلو گرنٹی ہے کہ اگر میں آرام کرانگا تو میری زندگی ہے یہ سانسا ود جانگیا کسی کے پاس گرنٹی ہے کہ سانسے بڑھ جائے گی سانسا ود جانگیا میری زندگی بڑھ جائے گی اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیماری کے حالت میں کام کروں گا تو زندگی کم ہو جائے گی نیا صاحب کو بھی میں نے اسی فکر پر اور اسی مشن پر دلو جان سے کار بند پایا ہے میں کہتا ہوں تھوڑا صحت کا خیال کریں یہ کہتا ہے صحت وہی ہے جوانی وہی ہے وسائل وہی ہے روابط وہی ہے جو نبی کے دین پہ لگ جائے میری زندگی میری زندگی کا مقصد اور اللہ کی قسم ہے یہ میں کسی لالت کلی آپ جانتے ہیں جو میرے مزاگ کو سمجھتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ان کا ساتھی ہے اس لئے تعریف کر رہا ہے آپ کا دل گوائی دے گا کہ ساری انگلہ سچیانے آپ کا دل وگرنا تعریف کرنی ہوتی تو میں نے لالچ ہوتا تو میں بڑے بڑے اور لوگوں جنہوں میں ٹھوکے لانا انہوں نے کلمہ انہوں نے نہیں میں تعریفہ کر دا ٹھیک ہے نا مجھ سے کوئی تعریف نہیں کروا سکتا اس طرح یہ تو بات ہے یہ تو تھوڑی بات ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وگرنا تو قد باقیہ خوایا حافظ آوائیات ہے سبحان اللہ تو سیہا کیے قد باقی میں یار میں ہمیسہ مجھے اعتراف رہتا ہے اس بات کا کہ اس آستانے پہ آکے تو میں بھی گھورا جاتا ہوں کیونکہ یہاں کے سادھے سادھے باپے جو ہیں انہوں نے سدھے سادھے رمال بننے انہوں نے وہ بھی ساڑھے ناڑ بڑے عالم نے وہ ساڑھے ناڑ بڑے فقیر نے اوگ اللہ بڑی یا پکیہ دے پینڈ یا سمجھ دینے لہذا قد باقیہ بات تو بہت آگے کی ہے یہ جو بات کر رہا ہوں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور میں اس میں سے ہر ایک بات کا روز معاشر جواب دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نے اس دور کے اندر میں نے لکھا بھی میں نے پچھلے دنوں وائرل بھی کیا اس دور کے اندر دین کے حوالے سے اتنا مخلص اتنا کمر بستا اتنا جدو جہود کرنے والا ان تھک محنت کرنے والا صبح و شان دین پہ لگانے والا اتنا باعمل اتنا باعمل اتنا باکردار پیر پہلی مرتبہ دیکھا مبارکو تمہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم اللہ ماشاءاللہ مستثنیات تو موجود ہوتے ہیں لیکن عالم ہو ایسا پیر ہو ایسا محتمیم ہو ایسا باپ ہو ایسا تینا دے پترہ نو پوچھلو باپ ہو ایسا امام ہو ایسا خطیب ہو ایسا اگر استاد ہو تو ایسا اگر کسی کا قائد ہو تو ایسا جس کی زندگی کا اوڑنا بچھانا یہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلماء میں اسی لئے نمازی اگر حضور کے دین کا یا مقصد نہیں ہے تو پھر نہ نمازے پڑھنے کا فائدہ ہے نہ غاضی بننے کا مقصد ہے یہ ان پر وہ منطبق ہوتا ہے جب ہر دفعہ آتے ہیں تو ایک نیا پروجیکٹ سامنے رکھ دیتے ہیں جب ملتے ہیں تو ایک نیا منصوبہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگلا کام یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ ایک شیر ہم سنتے اور پڑھتے رہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوس نگاہ بلند جو شاہین ہوتا ہے نا اس کی منزل کہیں اس کی منزل کا اینڈ نہیں ہوتا اس کی پرواز کہیں رکتی نہیں ہے وہ جہاں پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس سے آگے آسمانوں سے پرے منزلیں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ پھر رکتا نہیں ہے یہ وہ شاہین صفت مرد درویش ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کارواز کے لیے اب میں اتنی بات یہ بات اور اس کے بعد ایک دوسرا پورشن کر کے ختم کرتا ہوں بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے دیانت دارانہ بات یہ ہے خدا لگتی بات یہ ہے آپ لوگ بھی تائیر کریں گے جب ہم پڑھ رہے تھے اکٹھے اور یہ گاؤں تھا کچھ لوگ شہروں میں تھے کئی ان سے بھی بڑے بڑے ساب زادے تھے پیر زادے تھے کئی جاگیردار بھی تھے لینڈ لارڈ بھی تھے کئی بڑے سکول اور کالیجز میں پڑھے ہوئے تھے کئی انہیں ایم فل کیا ہوا تھا پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا آج چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا آج پاکستان کے جس علمی مرکز میں جا کے میاں خلیل آمد مرتضائی کا نام لوگے ہر ایک سر چھکا کے کہے گا یہ دعوت فکر ہے آپ لوگوں کے لیے یہ کام وہ سارے پتہ نہیں کہاں گئے ہم جیسے لوگ پتہ نہیں کس علائے پر لگ گئے میرے رب نے ان کا انتخاب کیا بات جہاں سے چلی تھی کہ یہ کام لیے جاتے ہیں یہ کیے نہیں جاتے یہ کام لیے جاتے ہیں میرا رب جس سے چاہتا ہے اس سے یہ کام لیتا ہے اب اگر میاں صاحب کو منتخب کیا ہے تو پتہ نہیں آپ میں سے کس کس کا انتخاب ہوا ہوگا وہ میں بھی جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جن کا انتخاب اس مشن میں ہوا ہے جو میاں صاحب کے دست و بازوں بنے ہیں جب دوسری طرف نشتر چلانے والے تیر اندازی کرنے والے جو ہے وہ گولیوں کی بچھاڑ کرنے والے گالیوں کے توفے اگر پیش کرنے والے اس دنیا میں آئیسی دھرتی کے سینے پر ہیں تو ایسے لوگ بھی اسی سرزمین پر ہیں جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میاں صاحب ٹینچن نہ لو تو اسی اپنی مشن تے چل دے رہو جیڑی شہ آئے گی پہلے سینہ ساڑا ہو کے ہوئے گا اب کیا خیال ہے ہشر کے میدان میں انہیں اس کا سلہ نہیں ملے گا انہیں جزا نہیں ملے گی مشکاتل مسابی کے اندر ہے قدیش شریف ہے ہمارے نساب کے اندر یہ شامل ہے ہم یہ سارے ہمارے استاد تشریف فرمائے ہیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں میرے مصطفیٰ کے دور میں دو سگے بھائی جب بڑی مشہور روایت ہے آپ نے بھی یقینات سن رکھی یہ دو بھائی تھے اور ان میں سے ایک بھائی تھا جو کام قائد کرتا تھا کھیتی باڑی کرتا تھا کمائی کرتا تھا اور دوسرا وہ سارے دن حضور کی مسجد میں بیٹھا رہا تھا چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا اس کی نگاہ ہوتی تھی آخو لو سبحان اللہ میں آج سبحان اللہ خطاب نہیں کر رہے ہیں نہیں تو سبحان اللہ تو اڑے اندروں نکلنی سی میں اوہ نہیں کر رہے ہیں نہیں آج وہ نہیں ہے نا بیسے آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ نظر ہے کہہ سبحان اللہ تھوڑا تاجدار فتم نبوت دو سگے بھائی ہیں اچھا ایک مسجد میں انہوں کہنے ہیں یعنی ساڑھی زبان کہنے ہیں ساڑھی زبان کہاں مسیطڑ ہو گیا جیڑا بندہ جیڑا بچہ کسے دا آجا گیا مسجدے چاہنا جانا شکلہ ماں کھولو بیٹھنا شروع کر دے تو بے وقوب لوگ کہنے ہیں لو جی آتے کم ہو گیا اور میں کیا چلے آئے ہوئی تکامتے آیا ہے کاشتے ہیں انہوں یہ سمجھ آیا ہے جنہوں کہنے ہیں کم ہو گیا اے ہوئی تکامتے آیا ہیں اگر بھیر بھی سمجھ نہیں آئی تکسی جیڑے کامتے لائے ہوئے انہیں حجر ویق صاحب اے میاں صاحب ہے ٹھوڑے جیڑے کام کر دے کاروبار کر دے بزنس کر دے وہ نہ نو بے خلوتے ہیں نہ فقیرہ نو بے خلوتے ہیں فرق تو انہوں خود با خود سمجھ آ جائے گا جو اپنا کام چھوڑ کے اس کے کام پر لگ جاتا ہے پھر اس کے کام خود کا علاج کا خالق کرتا ہے اور اس کام پر آنکے تو دیکھو حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ مسلح بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی بکریاں چر رہی تھی ایک بندہ گدرا ہمارے چودری مبشر صاحب جیسا سیانہ بندہ سی اوہ تھو لنگیا تھے اگے جا کے انہیں ویک ایدر اوہ تسیب ہے پہلے ویکھے نہیں ہو چودری صاحب توجہو اچھا وہ گدرا ہے نا تو وہ کیا ہوا کہ بکریاں چر رہی تھی اور بھیڑیاں بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا اب آدھ آئیے کہ نہیں آئیے بھیڑیاں بکریوں کی افادت کر رہا تھا رکھوالی کر رہا تھا وہ اس بندے کے چلتے ہوئے قدم روک گئے ظاہر منتر یہ ایسا دیکھا تھا کہ آگے چالی نہیں سکتا تھا روک گیا اس نے کہا جب تک حقیقت کو سمجھونا یہاں سے آگے کیسے جاؤ یہ ماجرہ کیا ہے ہاں نے آج تک سنا تھا کہ بھیڑیاں بکریوں اٹھا کے لے جاتا ہے چیر پھار کرتا ہے کھا جاتا ہے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بھیڑیاں بھیڑیاں وہ بکریوں کا رکھوالی کھڑا ہو گیا جب وہ نماز سے فارے گئیں تو دوسری طرح مو کر کے کھڑا ہو گئے ساتھ سلام عرض کیا ساتھ کا مائزہ باہ ماجرہ کی یہ گلتہ سمجھاؤ یہ روڑا کی یہ آج تک سیدھا سنے ہیں کہ بھیڑیاں بکریوں کھاندہ ہے چوکے لائجند ہے بھیڑیاں بکریوں دا رکھوالی کھڑا بن گیا حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں سمپل فارمولہ ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام میں لگا دیا ہے اس نے اپنی مخلوق کو میرے کاموں میں لگا دیا ہے لگا کے تو دیکھو ہم سے کوئی پوچھے ہمارے کام آسان کیسے ہوتے ہیں ہماری سبزیاں کیسے آتی ہیں دودھ کیسے آتا ہے چاول کس طرح آتے ہیں کسی ایسی مہنگائی دا روڑا رویا ہے کیونکہ سانو کوئی ٹینشن نہیں ایسی ہوتے کمہ چلگی ہویا ساڑے کام آپ پہ احسان کی دی جانگا ہے یہ روڑا آپ لوگ روڑتے ہیں جو رب کو بھول جاتے ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے لہذا سنو جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک بھائی کام کاج کرتا ہے دوسرا بھائی وہ ہے جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے وہ جو کمانے والا بھائی تھا وہ آگیا سرکار کی بارگاہ میں آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کابی و امی ایک ریکویسٹ ہے میرے آقا نے فرمایا کہو کیا بات ہے یہ جو میرا بھائی ہے نا جس کو ذرا سمجھائیں یہ سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہے کوئی کام کاج نہیں کرتا ہاتھ نہیں بٹھاتا میرا یعنی تو ساڑی زبانت کے کاک پانکے سیدھا نہیں کرتا ہے کاک پانکے بھی سیدھا نہیں کرتا ہے یہ تھی بیٹھا رہا ہے تو میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے اب سنو جی کیا مطلب ہے اس نے کہا جی میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے میں کہ یہ ہاتھ نہیں بٹھاتا اس کا خیال یہ تھا کہ میری وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے آگے آگے نبی غیب دان ہیں اللہ کے پیارے محبوب ہیں شبِ اسرہ کے دولہ ہیں آمینہ کے لال ہیں مدینہ کے تاجدار ہیں ہم خارِ امت ہیں شفیِ آخرت ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں میرے آقا سمجھ گئے تھے اس کے دل میں کیا ہے میرے آقا نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ اور اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں قیل علماء کو آرز کرنوں یہ جانتے ہیں ان سے تصدیق لینے کے لیے کہ لَعِتَا اور لَعَلَّا اللہ رسول کے کلام میں جب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تمنی ترجری کے لیے نہیں ہوتا تو آپ اس کا ترجمہ پتا کہ ہون سننا میرے نبی نے فرمایا تیرا خیال ہے تیری وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو تجھے رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے اور میرا ایمانت دیدہ یہ ہے جس گاؤں میں جس بستی میں جس محلے میں جس شہر میں دین کا مرکز ہو دین کا اس طرح کا ادارہ ہو اس طرح کا مرکز ہو جہاں کالاللہ اور کالا رسول اللہ کی سدائیں بلان دوتی ہو اونچا تو بولو اونچا تو بولو نیار جہاں میرے نبی کے عشق جام پلائیاتے ہو جہاں حضور کے صحابہ اور حضور کی آل کا پیار سکھایا جاتا ہو جہاں اولیاء اللہ کی محبت بتائی جاتی ہو سچا اور سچا دینی ادارہ جس علاقے میں ہو اس پورے علاقے پر اوہ بخاری کی حدیث ہیں حالتن سارونہ وطور سکونہ اللہ بدعافائے کم چہدریوں وڈیروں انڈسٹریل اور بزرسمنوں میرے نبی نے کٹا گولے کل الفاظ میں بخاری کی حدیث ہے فرمایا تمہیں جو رزق منتا ہے اور تمہاری جو مدد ہوتی ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں تمہارے معاشرے کے کمدور لوگوں کی وجہ سے جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ ان کی وجہ سے ملتا ہے اس لیے قرآن نے کہا ہے ایک فنی مسئلہ ہے قرآن نے کہا مالداروں کو مخاطب کر کے کہا تمہارے مال میں سائلین اور محرومین کا حق ہے تو حق کیسے بن گیا جی؟ حق کیسے بن گیا؟ حق تو ایسے ہوتا ہے جیسے باپ کی براست میں بیٹے کا ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ مالداروں کے مال میں قرآن کا حق ہے تو وہ اللہ مال دینے والا بتا رہا ہے میں حق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جو دیا ہے ان کی وجہ سے دیا ہے جس لیے حق ہے میرے نبی نے براہا ہے جس علاقے میں دین کا مرکز ہو وہاں کام ہو رہا ہوں اور یہ بھی بارش آئی تھی دیکھو وہ محول کو خوشگوار بنانے کے لیے آئی تھی نا محول کو دیکھو لوگ تو ایسا خوبصورت محول جب ہم آئے ہیں تو اس وقت خیال کر رہے تھے کہ بہت عباس ہو گیا بہت گرمی ہو گئی اور میں نے میاں صاحب کو تھوڑی سی ریکویسٹ کی تھی کہ موسم کی شدت اور حدت شاید متحمل نہیں ہے پروگرام کی تو مختصر کریں اور بعد نہیں لیکن ان کا فیصلہ ٹھیک ہوا انہ میں نے عباد اللہ مان لاؤ اقسم اللہ علیہ لعبر رہو تو اڑی مرضی ہو اور تجھ سبحان اللہ نہیں آکنے اے گالونا واسطے تھے اے ہی نہیں سی اے ہی کو اڑے واسطے سی تا مخاطب کو اڑے والو ہیں ٹھیک ہے نا کہتی چھوٹے خطیب انہوں بھی داد دے دیا کرو ٹھیک ہے نا اب کیا انہ میں نے عباد اللہ مان لاؤ اقسم اللہ علیہ لعبر رہو ٹھیک ہے نا یہ وہ کوئی بلائے ولیوں کے سینگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہم بھی دنیا سے جانے کے بعد مانتے ہیں زندگی میں کم مانتے ہیں ولایت کے کس چیز کا نام ہے وہ سپیشل اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے اللہ دین آمنوں وکانوں یتکو جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کے دین کے لیے گزرے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ رسول کی رضا کے لیے اتباع مصطفیٰ میں نہ صرف خود اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دل دادا بنا دے اسی کو تو ولی کہتے ہیں تو جب وہ پھر بات کرتے ہیں تو گفتا یو گفتا یا اللہ بود گرچے عدھول قوم عبداللہ بود تو عرض یہ کرنا ہوں بس آخری بات یہ کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے جنہوں ہے وہ سبحان اللہ کو جنہوں نہیں ہو ناکھوں ہمیں مجھے تو اس بات بھی بھی فخر ہے کہ ہم ان کے دور میں ہیں اس زمانے میں ہیں کلاس فیلو ہونا وہ اس سے بڑا عزاز ہے جن کو فخر ہے کہ یہ ہمارے شاکستاذ ہیں وہ کہیں سبحان اللہ جن کو فخر ہے کہ یہ ہمارے شیخ ہیں وہ کہیں سبحان اللہ جن کو فخر ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں وہ کہیں سبحان اللہ جن کو فخر ہے کہ یہ ہمارے خطیب ہیں وہ کہیں سبحان اللہ جن کو فخر ہے کہ یہ ہمارے اس پورے علاقے کے موسین ہیں وہ کہیں سبحان اللہ کام کیا جاتا ہے کیا نہیں جاتا لیا جاتا ہے لہذا بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو منصوبے بناتا ہے رہنا آئیسی طرح انشاءاللہ جب تک سانسے چلتی رہیں گی رکنے والے نہیں ہیں یہ قدم رکنے والے نہیں ہیں یہ چلتے رہیں گے ایک کے بعد دوسرا پروجیکٹ دوسرے کے بعد تیسرا پروجیکٹ اور اب تازہ تلین جو پروجیکٹ جس کا آج آگاز ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بلڈنگ جو مدرسہ تل بنات کی تعمیر ہوئی ہے اتنا خوبصورت مدرسہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بچیوں کے لیے طالبات کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے والی بیٹیوں کے لیے چاہے طلباء ہوں یا طالبات ہوں وہ مہمان تو مدینہ والے کے ہوتے ہیں نا یار اے جامع ترمزی کے اندر حدیث ہے آپ کو میرے لجپال نبی نے فرمایا ہم ادیاف اہل الاسلام چلو جنہ نو عربی سمجھ آئیے سبحان اللہ کو ہم ادیاف اہل الاسلام فرمایے جو مدرسے کے تلابہ ہوتے ہیں طالبات ہوتی ہیں نا چاہے کوئی بھی مدرسہ ہو چاہے مسجد نبوی کے چبوترے پر قائم ہونے والا صفہ ہو یا قلعہ شریف کے اندر قائم ہونے والا جامعہ مرتضایہ ہو جو بھی دینی درسگاہ ہے مدرسہ ہے میرے نبی نے فرمایا وہاں آنے والے میری پوری امت کے مہمان ہوتے ہیں میری پوری امت کے مہمان ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں وہ صرف میاں صاحب کے مہمان ہیں صرف اساتحہ کے انتظامیہ کے صرف پرنڈ والے ہیں اس کا مطلب جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ وہ طالبہ رمض کی ضروریات وہ بڑا چنگا میزبان ہوگا جنہاں خودتے تھڑی کھا کے سو جاوے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے میرا مہمان کی صحابتے سے لہذا اچھا میزبان وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے مہمان کا خیال کرتا ہے لہذا کبھی کبھی گدرتے گدرتے یار کئی سہر تے رکھ کے نہ کئی سہر تے رکھ کے بھی پانی تے جا کے بڑھ ڈلہ مانگے یا جناب وہ کوئی سمان کھو تیرے لیتے گھڑے تے کسے شہر تے انہوں روکے تو اندر آکے مدرسے کے طلبہ کے پاس تھوڑی دیر محبت سے بیٹھ کے اور پوچھ لیا کرو یار کیسا چل رہا ہے تمہارا نظام کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی بتا میں نے ایسے بابے یہ گاؤں میں یہ محول ملتا ہے ایسے بابے دیکھ کے اندھی وہ جاندے جاندے کہنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تھوڑا قرآن ہی سننے کاری صاحب پڑھا رہے ہیں تھوڑی دیر لانگے پہ جاندے اس طرح سبق پڑھا رہا ہوتا ہے چاہے وہ کتبی پڑھا رہا ہوتا ہے انہوں پتہ نہیں کہ کی پڑھا رہے ہیں پھر بھی لانگے پہ جاندے ہیں اب ہوتا کہ اس کا سننے دارلی کی عدیث ہے آپ کو میرے نبی نے فرمایا من استعمعہ الہ آیت من کتاب اللہ کانت لہو نورا جس نے قرآن کی ایک آیت بھی محبت سے سن لی ہے نا وہ میدانِ معاشر میں نور بن کے اس کے آگے چلے گی اچھا جس نے ایک آیت سنی ہے اور جس نے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتیں سنی ہے بابوضو ہو کر سنے وہ کہ بھلا روخ ہو کر سنے نمازِ ترابی میں سنے تو سننے والے کا یہ مقام سنانے والے کا کیا مقام ہوگا سنانے والے کا یہ مقام تو ان کو پڑھانے والوں کا کیا مقام ہوگا ان کو پڑھانے والے کا بس اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو جو میں رجی کرنا تھا کہ وہ بلنگ بالکل آخری لمحات وہ بلنگ ایسی بلنگ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کو بھی میسر نہیں ہوتی اتنی خوبصورت بلنگ پورا سائش اتنی فنٹیلیشن اس انداز میں ایک ایک جیس کا خیال یعنی میاں صاحب کے گھر میں اس نفاست سے کام نہیں ہوا جتنا نفاست سے کام اللہ کے گھر میں ہوا ہے ایتھوئی پتا چال رو سچا پیر تے ڈبا پیر کونوں دے جس آستانے تے مسید دا برا حال ہووے تے پیر دے گھارے چے دبائی تو آیا ہو یا ٹائلا لگیا ہو مان تے انگلینڈ تو آیا فانوس لگیا ہو مان تے جناب جاپان تو آیا ہو یا فرنیچر پیا ہو دے کلاک لگیا ہو مان تے چنیوٹ دی لکڑی لگی ہو دے تے جس پیر دے گھار ایسا ہو اور اللہ کے گھر کی ٹوٹیا بھی ٹھیک نہ ہو وہاں کے واش رومز میں جانا جو ہے وہ بندے کو عذاب میں مبتلا کر دے جس آستانے پہ یہ ہو تو سمجھ لے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دین کے نام پر صرف بپار کر رہے ہیں وہ پیر نہیں ہیں وہ پیر ہے پیر وہی ہے جس کا اورنا بچھونا اپنی ذات کے لیے نہ ہو مصطفیٰ کے نظام کے لیے ہو بس گھر دیکھ لیا کرو پیر کا ایک طرف اللہ کا گھر دیکھ لیا کرو ایک طرف پیر کا اتنے خوبصورت بلے ہیں اور ادھر کا پروجیکٹ آپ کے سامنے دو کنال کے اندر ابھی صاحب صاحب فرما رہے تھے کہ بلنگ ٹاچڑی ہے اور میں نے کہا جی کہ تخریب کے بعد ہی تعمیر ہوتی ہے لا الہ پہلے ہے اللہ بعد میں ہے تو وہ جناب اس کو گرایا ہے تو اس کے بعد جو اس تخریب کے بطن سے تعمیر نکلے گی آپ دیکھیں گے تو روح خوش ہو جائے گی میں نے تو کیونکہ وہ نقشہ دیکھا پروجیکٹ میں نے اس میں کوئی مشاورت بھی شامل ہے تو یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اب کون کون سے وہ لوگ ہیں یہاں چندے کی بات نہیں ہے نہ چندہ مانگنے کا یہاں روح جائے یہاں تو چھکے سے ہوتا ہے یہاں تو چھکے سے ہوتا ہے یہ چندوں والا نہ ہمارے استاذوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے نہ ہمارے مشایخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بس تم کام کرتے جاؤ انہوں نے کہا کام کرتے جاؤ جس کا کام کر رہے ہو نا مسائل وہ مفتی آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ جامعہ جامعہ شیخ حبورہ جب بنایا نا تو وہ کروڑوں کا پراجیکٹ تھا تو اس وقت بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے تھے میں وہاں تھا سوزادہ صاحب سے پہلے تو وہاں ڈیلیگیشن آتے تھے تو وہ جب بلنگ رویٹ کے تھے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی تھی کہ کہاں یہ سادہ کپڑوں میں ملبوس یہ سفید ریش نورانی چہرے والا بابا اور یہاں کروڑوں کے اللہ کی قسم اس میں پنجاب گومنٹ کے جو افیشلز ہوتے تھے وہ بھی میرے سامنے پوچھتے تھے کہتے تو مفتی صاحب یہ اتنے وسائل کہاں سے آئے مفتی صاحب فرمان دے سان اے ہوئی گالا جتاک محنو سمجھ نہیں آئی اے ہوئی گالا جتاک محنو سمجھ نہیں آئی کہ اے کتھو آن دینے اور یہ سمجھانے والی چیز نہیں ہے جن کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بجوار ہے بس خوشبخت وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب ہو جائے جس کا انتخاب ہو جائے تو اس مشن کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا وہ خوشبخت ہوگا یہاں کے جامعہ نظامیہ میں کمرے بنے ہوئے ہیں جامعہ نظامیہ میں بلاک بنے ہوئے ہیں بلکہ وہاں تو پورا ہمارا ایک ادارہ الحمدللہ جو بچیوں کا پورشن ہے وہ ایک ادارہ اکیلے بندے نے بنوایا ہے چار کنال اس کا رقم ہے چار کنال پہ جامعہ نظامیہ کے اندر بچیوں کا جو کیمپس ہے طالبات کا ایک ہی بندے نے انہیں کہا جی میں ہی بڑھوانا ہے انہیں کہا جی ادوچ چھوٹی وی اور کسے وہ لو نہیں لگنی چاہیدی پنکھا بھی نہیں لگنا چاہیدہ ایون کے اس نے کہا بچیوں کی مومنٹ کے لیے ان کا راشن واشن لانے کے لیے سزوک کی پک اپ کی ضرورت ہوگی میں چاہتا ہوں وہ بھی کسی اور کے پیسوں سے نہ ہے وہ بھی اس فقیر کے پیسے ایسے بندے بھی تو ہوتے ہیں تو وہاں کمرے تو بے شمار بنے ہوئے کہ یہ فلانے کمرہ بنوایا آپ بھی اوئی سالے سواب کے لیے دیگے پکانا بریانیاں اڑا کے چلے جانا کیمیں ہمارے کھان کھا کے چلے جانا اور خاص دور پر تیجے کے اوپر سیوم کے اوپر یہ دعوت چاہی دی رہی ہے ناجائد ہے شریعت میں منع ہے یا سیوم تو دور کی بات ہے میج پڑی ہوتی ہے لوگ وہاں کور میں کی دیگے آرڈر کر رہے ہوتی ہے کہاں چلا گیا دین ہمارا کہاں چلی گیا شریعت سب کچھ بھول گئے میج پڑی ہوتی ہے کور میں کی دیگے آرڈر کی جاری ہے تین دن تک اس گھر کے اندر چولا نہیں جلنا چاہیے اس گھر یہ تین دن چونکہ سوک کے شریعت میں تین ہی دن ہے اور کھلوں پر اگر تیسرے دن میں کھولو اگر تیسرے دن میں چوتھے دن میں ہو تو اور بات ہے پاچ میں تیسرے دن میں اگر کھولو تو وہاں پریانی کی دے گئے کیمے والے نان اور لنگر اڑا کے اور کہنا کہ ہمارے بابے بکشے گئے ہیں شریعت کے خلاف اگر کام کر کے یہ کام کیا تو نہ ماں بکشی جائے گی نہ پیو بکشا جائے گا اس سے کروڑ درجے بہتر حسال سواب کا طریقہ یہ ہے کہ ماں کے نام کا کوئی پنکھا لگا جاؤ اللہ کے گھر میں ماں کے نام کی اینٹ لگا جاؤ باپ کے نام کا کمرہ بنا جاؤ باپ کے نام کا کوئی حال بنا جاؤ کوئی پوچھر بنا جاؤ چٹائیاں بچھا جاؤ کالین بچھا جاؤ یہاں کول لگوا دو یہاں دین کا کام ہو رہا ہو خدا کی قسم ہے اسال سواب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں طالب علماء سیوک سینئر موجود ہیں اسادزہ موجود ہیں اسال سواب کا اس سے بہترین اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے میاں صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب آپ نے اور ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو ہماری میری ذمہ داری ہے اس حوالے سے میں الحمدللہ ذمہ داری پوری دیانہ داری سے رہا کرنا جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے جو سکیلز میرے پاس ہے ٹھیک ہے نا تو جو ڈیوٹی میری لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب مجھے آواز دے اور میں نہ پہنچوں پھر بات دے مشورہ مانگے اور دیانہ داری سے نہ دوں جو میں کر سکتا ہوں اس حدارے کے لیے نہ کروں پھر وہ بات ہے جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے انہوں نے تو دیا جلا کے رکھ دیا ہے دیئے سے دیا جلانا آپ کا کام ہے اور زمانہ فخر کرے گا تمہارے اوپر ابھی تو تئیس سال گزرے ہیں نا تو ذرا چند سال اور گزرنے دو کہ پوری دنیا میں اس بات پہ فخر نہ کیا جائے کہ قلعہ شریف کا ایک مرکز ہے مثالیں نہ دی جائے تو مجھے کہہ دیں اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور فقیر بھی رہے مثالیں دی جائیں گی کہ قلعہ شریف کے اندر مرکز قائم ہوا تھا اور دین کا قائم ہوا تھا تو آؤ رائٹ سائنڈ پہ کھڑے ہو جاؤ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس پاکیزہ مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے خود آ کے پوچھو میاں صاحب سالی ڈیپٹی لاؤ سانوں دس سو کیڑا کم کراناڑا ہے ایک دوسرے ان کو پتہ ہی نہ ہو بس آؤ کات کام ہو گیا ہو مشتری مزدوروں سے مل جائے ہجی نمہ پرہ یک کیڑا ہو میرے ذمہ ہیں اصل کام تو یہ ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنیاد رکھی تھی تو ہوتا یوں ہی تھا بس بلکل یہ بلکل ہی آخری بات ہے کسی پہ ختم وہ کیا آخری بات ہے کہ مال اور دولت تو بڑے بڑوں کو ملتا ہے دولت تو ملک ریاض جیسوں کو بھی ملتی ہے زرداری جیسوں کو بھی ملتی ہے نواز شریف کو بھی ملتی ہے لیکن وہ کمینہ اس دولت سے لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے وہ حکومتیں بناتا اور گناتا ہے ایک یہ دولت ہے اور ایک دولت میرے رب نے جناب عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی نہیں نہیں میرا جملہ زائع نہ کرنا سبحان اللہ دل نہ لاکھو اگر گل سمجھائیے دے اگلا اگلا جملہ بھی سننے لکھا یہ اس دولت سے لوٹے خرید رہا ہے عثمان کو میرے رب نے دولت دی تو انہوں نے اپرچونٹی یوں سمجھا کہ تین مرتبہ میرے نبی سے جنت خریدی ہے جنت خریدی ہے بیسے تو تھے ہی جنتی نا ظاہر ہے جنتی تھے حضور کا حرصہ ابھی جنتی ہے اور عثمان غنی تو پھر خلافہ راشدین میں اشرا مبشرہ میں ہے میرے نبی نے ون لائن کے اندر کانٹینیوٹی کے اندر ایک سیکوینس میں میرے نبی نے نان سٹاپ جنت کی بشارت جندس کو دی تھی ان میں عثمان غنی بھی تھے فرمایا ابو بکرین فل جنہ عمر بن الخطاب فل جنہ عثمان بن عفور فل جنہ علی بن عبی طالب فل جنہ عبد الرحمان بن عفن فل جنہ سید بن زیدن فل جنہ تلہتو فل جنہ زبیر بن العوام فل جنہ ابو عبیدت ابن جراہن فل جنہ جنتی تو تھے لیکن اس کے باوجود محال کو اپرچونٹی کے طور پر باتے ہیں اللہ علیہ وسلم یوں لیا کہ جنت خریدی ہے میرے مصطفیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو دولت دے مال دے تو پلات کے بعد پلات مکان کے بعد مکان گڑی کے بعد گڑی ہاں اے چھوٹی گڑی ہے بڑی گڑی وہ پلات فلا سوسائٹیچ کوئی نہیں ہاں اسی پیرہ تے چڑھاوے چڑھائے کرو پیر سارے دن نقشے لے کہ بیٹھے ان دن کہ کیڑی سوسائٹیچ میرا پلات کو سمجھائیے کیڑی سوسائٹیچ میرا پلات کو تو اللہ دولت دے مکان مل گیا نا تو اللہ کا شکر عدا کرو گاڑی ایک مل گئے تو شکر عدا کرو کیونکہ پتہ نہیں کتھے پھوک نکلنی ہیں کتھے ہواں نکلنی ہیں انتہ بلکل بھی کوئی پتہ نہیں لگ دا لہٰذا اگر اللہ نے دولت دی ہو تو پلات مکان گاڑیوں کے بعد گاڑیاں خریدنے کی بجائے جنت خرید کے جاؤ وآخر دعوی